اسلام علیکم ناظرین گوجری خبرنامہ میں تھارو خیر مقدم ہے وہاں تھارو میزبان محمد عمین خبرانگی شروعات تو پہلا آو نظر پاوہ آج دن پر گی کچھ خاص سرکیاں بڑیجلی کا بکایا جاتے بل نہ ادا کرن آرنگا خلاف محکمہ بڑیجلی کی ترفو کی جاری ہے سخت کروائی بڑیجلی کنیکشن کٹیا جارہے ہیں محکمہ کا ایکڈرکٹیو انجینئر نے عوامہ کا جلتو جلتو بڑیجلی بکایا جاتے ادا کرنگی کی تلقیل ناظرین سرکی تم نے دیکھی خبرانگی تفصیل محکمہ بڑیجلی کا ایکڈرکٹیو انجینئر ارشاد حسین نے آج دسے ہوا کہ سرکار کی ترفو چلائی گئی امنیسٹی سکیم جس کے تحت وہ سارفین جڑا اپنا بڑیجلی کا بل بکایا جات کی ادائیگی نہیں کر رہا تھا انہوں نے ایک آسان طریقوں اور آسان رستوں بنائے گئے تو تاں کہ وہ امنیسٹی سکیم گیا ذریعہ کیونکہ امنیسٹی میں جڑا انہوں نے بڑیجلی بل بکایا جات سکیم کو بینیفیٹ نہیں لے سکیا اور جس تو بعد سرکار نے سکت اقدامات اٹھایا اور بجلی کا محکمہ کا جڑا عدیدار ہیں سکت ادائیت انہوں نے جاری کی ہیں کہ جنہ لوگاں گا پندرہ سو تو زیادہ بجلی کا بلے انہوں کا جڑا بجلی کنیکشن کٹ دیتا جائے اسی سلسلہ میں انہوں نے دسے ہوا کہ انہوں کی طرفوں کئی کمیٹی تشکیل دیتی گئی ہیں جڑی مختلف مقامات پر پوچھ گئے وہ لوگ جنہ نے اپنے بجلی کا بکایا جات گی ادائیگی نہیں کیا انہوں کا کنیکشن کٹے لگا وہاں انہوں نے عوام کے اپیل کیا کہ جلد تو جلد اپنے بجلی کا جڑا بھی انہوں کا بکایا جاتے اس نہ ادا کریں کیونکہ ان محکمہ کی طرفوں دن با دن جڑی ہے وہاں زیادہ سکتی بڑھتی جائے گی اور کسی نہ بھی معاف نہیں کی ہو جاسا مزید اس سلسلہ میں گل کرتا مڑا کیے کہنا تھا انہوں کو آؤ دیکھاں قبلک کوئی اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تاکہ امنسٹری سکیم کا فائدہ نہیں لیا ان کو بھی اپیل کرتا ہوں اور جو جن کا باقی بکایا وہ بھی جیسے روٹین میں دے رہے ہیں ایسے ان سے اپیل کرتا ہوں تاکہ قرائے ساتھ ساتھ میں جمع کروائیں اور ماہ رمضان جو آیا اس میں ہمیں کچھ جگوں پر پرابلم تھی جیسے منڈی اور لورن میں تو انہوں نے ایس ٹی ڈی والوں نے اپگریڈ کیا ہے بھول پر تو اب ہمیں انشاءاللہ رمضان شریف میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی اسی طرح جیسے پاور ہم اچھے ڈنگ سے چلائیں گے اس طرح میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں قرائے ساتھ ساتھ میں تاکہ کوئی پریشانی نہیں آئے یہ ڈرائیر ہمیشہ چلتی رہے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی قرائے نہیں دے رہے ہیں تو اب جب ایک نوٹس نکالا تھا این او سی کا تو اب این او سی کے بہانے لوگ جو ہیں وہ قرائے جمع کر رہے ہیں اب میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ اب اسی بار یہ لاسٹ امنیسٹری سکیم ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کا فائدہ لے لیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی امنیسٹری سکیم کا فائدہ نہیں لے رہے ہیں تو میں آپ کی مدد سے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ امنیسٹری سکیم کا یہ پیسہ ہے روٹین میں ساتھ ساتھ میں بیل جو ہیں دونوں جمع کراتے ہیں زلہ انتظامیت میکمہ سوشل ویل فیر کی طرفوں آج دوسرے روز بھی منشیات تو دور رہن وستہ جڑہ نوجوانہ نہ ایک شور بیداری پروگرام منعقیت کی ہو گئے تو جو ترہیر روز تک مسلسل جاری رہے گا آج اس کو دوسروں دن تو اور آج بھی ہم نے دیکھئے ہو کہ کلچرل پروگرام کر گیا اور خاص کر گیا جڑہ عددار ہیں انہوں نے انہوں نے نوجوانہ اپنا خطاب میں منشیات کا متعلق انہوں نے کافی بیداری حاصل کروائی انہوں نے دوسرے ہو کہ منشیات نوجوانہ چاہیے اور اچھا سنگ ساتھ انہوں نے رہنو چاہیے اور بری صحبت انہوں نے دور رہنو چاہیے اس طلابہ انہوں نے اپنا خطاب میں عوامہ کے یہ بھی اپیل کی کہ جڑہ بچہ کا لواکین ہے یعنی جڑہ وارث ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو خاص خیال رکھنو چاہیے کہ انہوں بچوں کی تجاہ کے کرے کس وقت آوا ہے کیڑوں اس کو ساتھی ہیں انہوں نے ساری چیزیں جانکاری نوٹس میں ہونی چاہیے مزید اس پروگرام کام نہ لے گئے گل کرتا ملا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر پونچ تاہیر مصطفی ملک نے کس طریقہ اس کی پوری جانکاری دیتی ہے آؤ دیکھاں ابھیان اور مشن یوٹھ ایسیوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ اور دسٹرک ایڈمسٹریشن کی کولیبوریشن سے تین روزہ جو ہے ٹریننگ پروگرام ورک شاپ جو ہے وہ آرگنائز کی جاری ہے اور آج اس کا اناغورل سیشن تھا اور یہ جو تین روزہ جو ٹریننگ پروگرام ہے ورک شاپ یوٹھ کے لیے سینئر سیٹیزنز کے لیے پی آر آئیس کے لیے رکھا گیا ہے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ اس کو جو ہے وہ اس کا انتظام کر رہا ہے اور کیونکہ جو ڈرگ ابیوز ہے وہ آج سب سے بڑی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے یوٹھ میں اور اس کی اویرنیس جو ہے اوٹ ریچ بہت امپورٹنٹ ہے اسی کڑی میں جو ہے یہ ایک تین روزہ جو ہے وہ پروگرام آرگنائز کیا جارہا ہے ٹریننگ پروگرام آہ ارلی ڈیٹیکشن آف ڈرگ بیوز اور کوسٹ آہ ڈیٹیکشن منیجمنٹ تاکہ یوٹھ کو یہ بتایا جائے کہ جو اس کے ڈرگز کے ارلی جو سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو ہے منیجمنٹ کیسے کی جاتی ہے آپ نے دوست احباب ساتھی جتنے بھی ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اگر ان میں کسی قسم کی سمٹمز پائے جاتے ہیں تو ان کی ارلی منیجمنٹ کے کیا کیا سٹپ اٹھائیں جائیں یا ان کو کیسے جو ہے ایڈنٹی فائی کیا جائے اسی سسلے میں ڈیفرنٹ سٹیکھولڈر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ ایکسپرٹس جو ہیں ان اس تین روزہ جو پریننگ پروگرام میں ہیں وہ ان بچوں کو یوتھ کو سینئر سیجیزن کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اس وبا کو ارلی ہی سٹیج پہ جو ہے وہ ختم کیا جائے ناظرین اسے کے نارے آج جگہ گوجری خبرنامہ ہوئی ہو شمار ہو ختم ہوئی ہو اپنا میزبان محمد امینہ دیو اجازت اللہ حافظ